ان کے خبروں میں جہاں پر آپ کو بتاتے کہ بیجاپور میں کسان کے کھیت کھلیان میں رکھی دھان کی فصل جل کر خاک ہو گئی معاملہ باسا گھڑا تھانک شیطر کی ہیرہ پور کاؤں کا ہے کسان کے مطابق منجوائی کرنے کے بعد دھان کو دو سو پچیس بوریوں میں بھر کر کھیت کھلیان میں رکھا تھا منڈی میں ٹوکر نہیں کتنے سے دھان کی بوریاں کھیت میں پڑے تھے فلال آگ لگنے کے کارنوں کا خلاصہ نہیں ہو سکا وہی معاملے میں کسان نے تھانے میں شکایت بھی درج کر آئی ہے تو کسان نے تھانے میں رپورٹ درج کر آئی ہے آپ کو بتا دے کہ آگ لگنے کا فلال پتہ نہیں چل پایا کیا کچھ کارن یہ دھان کی بوریوں میں بھیشن آگ لگنے سے کسانوں کو کافی نقصان ہوا ہے تو کھیت کھلیان میں رکھی دھان میں آگ لگیں حالکہ فلال آگ کیسے لگی ان کارنوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے وہی کسان نے پولس کے پاس شکایت ترج کر آ دی ہے بیجاپور سے پورا معاملہ جا پر دھان کی بوریوں میں اچانک سے آگ لگی یہ دھان کی بوریاں جو ہے وہ کھیت میں رکھی ہوئی تھی لیکن آگ کس وجہ سے لگی اس بات کا پتہ بھی نہیں چل پایا ہے